سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے دوسرے اوڈیای مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باسی کرنے کا فیصلہ کیا آج بھارتی ٹیم کی شروعات سلامی جوڑی دوارہ اتنی اچھی تو نہیں رہی لیکن پھر کپتان ویرات کولی نے بخوبی بلے باسی کی امورچے کو سمالا آج ویرات کولی نے شتک لگاتے ہو ایک سو بیس رنوں کی شاندر پاری کھیلی تو میں انہیں ساتھ ملا شریح سییر کا جنہوں نے ویرات کولی کے آؤٹ ہونے کے باوجود بھارتی ٹیم کے بلے باسی کرم کو سمالے رکھا اور اکیلے ہی کتر رنوں کی پاری کھیل دی جس کے چلتے بھارتی ٹیم آگے اپنے سکور کو بڑھا پائی اس کے بعد پھر جڑے جار کے دار جادہ کچھ خاص کمال تو نہیں کر سکے لیکن دونوں ہی کھلاڑیوں نے سولہ سولہ رن اپنی پاری میں جھٹا لیے تھے اور کچھ اسی طریقے سے ایک جھٹ پردشن کے چلتے بھارتی ٹیم ویس انڈیز کی ٹیم کو دو سو اسی رنوں کو ایک سمان جنک بڑا لکشے دینے میں کامیاب ہو پائی اور دوستو بھارتی ٹیم دورہ دیئے گئے دو سو اسی رنوں کے وشار لکشے کا پیچھا کرنے اتری ویس انڈیز کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ تو اچھی نہیں رہی کیونکہ ویس انڈیز کی ٹیم کے سب سے گھاتک بلے باز یعنی کہ کرس گل محض گیاران بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد میدان میں ایون لیوس نے اچھی بلے بازی کرنی چاہیے اور اپنی ٹیم کے لئے پیسٹ رنوں کی ایک توفانی پاری بھی کھیلی لیکن پھر آگے چل کر میدان میں بارش نے کھلل ڈالی اور پھر ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اب چھالیس اوور میں لکشے گھٹ کر محض دو سو ستر رنوں کا رہ گیا تھا لیکن بھارتی ٹیم کی گیندبازی اتنی شاندہ رہی کہ بھونیشو اور کمار محمد شمی و کلدیپ یادف کے توفان میں پوری کی پوری ویس انڈیز کی ٹیم ہی اڑتی ہوئی چلی گئی ایک کے بعد ایک بھارتی ٹیم کو بڑے وگٹس ملنے لگے اور پھر بیالیس اوور کی آخری گین تک ساری ویس انڈیز کی ٹیم محض دو دس رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اور بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو ان سٹ رنوں کے بڑے انتر سے جیتا اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم نے سیریز میں ایک شونے کی پڑت تو بنا ہی لی ہے پرانت دوسرے اوڈیائی میں جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے پردشن کر کے دکھایا اور مقابلے کو انتیم پلوں میں بتل دیا اس کے بعد بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کی تو خاص صور پر ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے دوستو ایک اور ایسا واقعہ تھا بھارتی ٹیم کی گیندبازی کے دوران جس کی ہر جگہ چرچہ ہے اور ویہتے وگٹ کے پیچھے اس بار رشب پنت ہم جانتے ہیں کہ جب جب مہندر سنگھ دھونی وگٹ کے پیچھے ہوتے ہیں تو بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کی وہاں کس طریقے سے مدد کرتے ہیں رشب پنت نے بھی اس بار میدان میں کچھ ایسا ہی کیا بھارتی ٹیم کے گیندباز چاہے بھومنیشور کمار رہے ہو یا پھر کلدی پیادب یا پھر محمد شمی ہی کیوں نہ رشب پنت وگٹ کے پیچھے سے انہیں صلاح دینے سے نئی چوک رہے تھے اور یہی بات سب کی نظروں میں آگئی اور اسی بات کی تعریف کرتے ہوئے کئی نہ کئی ویس انڈیز کی ٹیم کے کپتان جیسن ہولڈر نے بھی ان کی جم کر تعریف کری ہے ایک سمیں پر ڈی ایل ایس میتھر لگنے کے بعد ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے اس مقابلے میں بڑت ضرور بنا لی تھی لیکن پھر جس طریقے سے بھارتی ٹیم کی گیندبازی رہی اور ایک جڑ پردیشن کے چلتے کھلاڑیوں نے اس مقابلے کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا بھارتی ٹیم کے کھلاڑی واقعی میں کسی بھی میچ کو جیتنا جانتے ہیں اور خاص طور پر رشیہ پند سے جس طریقے سے اپنی ٹیم کے گیندبازوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کے گیندبازوں کو ایک کے بعد ایک وکٹ ملتے رہے وہ بڑی بات تھی کیونکہ لگاتار وکٹ گرنے کے چکر میں ہماری ٹیم پر پریشر بلڈ ہو گیا لیکن تعریف کرنی ہوگی رشیہ پندگی کے اتنے یوہ ہونے کے باوجود وے مہندر سنگھ دھونی سے اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں ماری کوئش رہے گی کہ ہم تیسرے اوڈی آئی مقابلے کو جیت کر اس سیریز کو ڈرو تو کروا ہی سکیں دوستو جیسن ہولڈر دل کے کافی صاف ہے لگتا ہے اس لیے انہوں نے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی جم کر تعریف کر دی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشیہ پندگی مہندر سنگھ دھونی سے بہترین وکٹ کیپر بلے باز ہیں یا پھر نئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس مقابلے کی سب سے خاص بات یہ ہے نئی رہی کہ بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا بلکہ یہ ہے رہی کہ بھونیشور کمار نے زکمی ہو کر بھی اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی کرتے رہے اور اپنی ٹیم کو جتا کر ہی واپس لوٹے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سمیں تک بھونیشور کمار تین وکٹ اپنی جھولی میں لے چکے تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کی آنکھوں کے سامنے چوتھا وکٹ لینے کا موقع آیا تو وہ خود کو روک نہیں پائے اپنی ٹیم کو جتانے کے چکر میں بھونیشور کمار نے ایک ڈائیو تو لگائی لیکن اس میں ان کا ہاتھ بری طریقے سے چھل گیا تھا تو آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے پینتیس میں اوور کی پانچویں گیند کا جب بلے بازی کر رہے تھے کھلاڑی روستن چیز اور انہیں آؤٹ کرنے کے لئے بھونیشور کمار نے ایک بہدی سلو اور ڈیلیوری ڈال دی اب اس سے پہلے کی اس گیند کو سمجھ پاتے روستن گیند ان کے بلے پر لگ کر پچھ سے تھوڑی دوری پر جائی رہی دی کہ بھونیشور کمار نے ایک شاندار ڈائیو لگا کر ان کو کوٹ اینڈ بولڈ کر دیا بھونیشور کمار نے ڈائیو لگا کر اس کیچ کو تو پکڑ لیا تھا لیکن جیسے ہی وہ زمین پر گرے تو ان کا ہاتھ بری طریقے چھل گیا میدان کے باہر سے طورت فرسٹیٹ ٹیم آگئی اور بھونیشور کمار کو بینڈیج لگا دی گئی دوستو اس سمیں تک بھونیشور کمار کی وجہ سے ہی بھارتی ٹیم پوری طریقے سے مقابلے میں واپس آ چکی تھی اور جیتنے کے چانسز نبھے پردیشت تھے لیکن بھونیشور کمار کے کہنے کے باوجود بھونیشور کمار میدان میں موجود رہے اپنا اوور ختم کیا اور آگے چل کر بھی اپنی ٹیم کو وکٹ دلاتے رہے اسے پتہ جلتا ہے کہ بھونیشور کمار اپنے دیش کے لئے کھیلنے کے لئے ہر حالات وہ ہر دم تیار ہیں اور بھونیشور کمار کے ایزی جذبے کو سپورٹ کرتے ہوئے سمیں سارے دیش نہیں بلکہ وش میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے ویک بہترین تیز گیندباز کے ساتھ ساتھ کتنے بہترین انسان ہیں یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار کے اتنے شاندار ایفرٹ کے بعد آپ ان کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور بھارتی ٹیم کی اتنی شاندار جیت کے بعد اب کپتان ویرات کولی بھی اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف کرنے سے کہاں پیچھے رہنے والے تھے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کنفرینس میں کپتان ویرات کولی نے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جم کر تعریف کری پھر چاہیں پھر رشیہ پانتھو محمد شمی یا پھر ببنیشور کمار یا پھر نئے نویگلے کھلاڑی شریع سیر ویرات کولی نے جیت کا کریڈٹ ہر ایک کو دیا اور اپنی محانتہ سے کروڑوں بھارتیوں کا دل بھی جیتا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کنفرینس میں ویرات کولی نے کہا کہ جس طریقے سے دوسرے اور ڈیائی مقابلے میں ہماری ٹیم کی خراب بلے بازی کے بعد ٹیم کے گندبازے نے پردیشن کر کے دکھایا اس کے بعد ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہتا ہوں شریع سیئر کی اور اگلے مقابلے میں اور اچھا پریاس کریں ساتھی اگر گندبازی کی بات کروں تو بھبنیشور کمار نے تو کمال ہی کر دیا ایک سمعے پر ہم اس مقابلے کو ہارنے والے تھے لیکن پھر بھووی کی تیز گندبازی کے آگے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی ایک نہ چلی شمی بھائی سے لے کر خلیل احمد نے بھی کافی زیادہ ایفرٹس ڈالے اور کل دیپ کیا تو کیا ہی کہنے ان سبھی کھلاڑیوں کے ایک جوٹ پردیشن کے چلتے ہی ہم اس مقابلے کو جیت پائیں ہیں آشا کرتا ہوں کہ اگلے مقابلے میں بھی نتیجہ سیم رہے گا دوستو ویرات کولی کا سبھی کھلاڑیوں کے لیے یہ بیان درشاتا ہے کہ وہ کتنا سوچتے ہیں سبھی کھلاڑیوں کے بارے میں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اپنی کپتانی کی انڈر یا آڈی آئی سیریز بھارت کو جیتا پائیں گے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب دوستو اگر بات کر لیں ویس انڈیز کی ٹیم کی بلے بازی کی شروعات کی تو وہ کافی زیادہ اچھی رہی شروعات سے ہی کرس گیل وہ ایون لیوس نے میدان پہ آتے ہی بڑے چورٹس لگانے شروع کر دیئے تھے جس میں شروعاتی کو چوورس میں نے کامیابی میں ملی پاری کے دس میں عور تک تو ویس انڈیز کی ٹیم کا کوئی وکٹ نہیں گرہا تھا اور کرس گیل نے بھی اپنا گیر بدل لیا تھا اور دوستو کرس گیل کے گیارہ رنوں کے آؤٹ ہونے کے بعد اب وقت آ چکا تھا کہ بھارتی ٹیم کے گیندباز ویس انڈیز کی ٹیم پر اپنا دب دبا بناتے لیکن اسی دوران بلے باز ایون لیوس نے پینسٹ رنوں کی شاندار پاری کھیل دی اور اپنی ٹیم کو جتانے کی ایک جیت کی کرن بھی جگہ دی تھی ساتھی ایک سمیں پر تو ایسا لگنے لگا تھا کہ ویس انڈیز کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو اب جیت جائے گی لیکن پھر جس طریقے کی گیندبازی بھونیشور کمار نے کر کے دکھائی اور ایک کے بعد ایک بڑے وکٹس اپنی ٹیم کو دلائے اس کے چلتے ویس انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ہماری ٹیم کی گیندبازی کی آگے ایک نہ چل سکی آپ کو بتا دے کہ پہلے تو بڑی چلاکی سے کلدیف یادو نے جس کے چلتے ویس انڈیز کی ٹیم کا بلے بازی کرم بری طریقے سے ڈکمکا گیا تھا ویس انڈیز کی ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے باز شائے ہوپ وہیٹمائر تو ہمیشہ کی طرح کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور کلدیف یادو اور خلیل احمد انہوں نے پویڈین کا راستہ دکھائی دیا تھا اس کے بعد پھر آگے چل کر نکولاس پورن سنگھ جو کی اپنی پاری میں بیالیس رن لگا چکے تھے ان دونوں ہی کھلاڑیوں کا وکٹ بھونیشور کمار نے اپنی ٹیم کو دلا کر کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کی اس مقابلے میں پوری طریقے سے واپسی کروا دی تھی دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے پاس محض چار وکٹ باقی تھے لیکن بھونیشور کمار کا طوفان ابھی کہاں رکنے والا تھا انہوں نے آگے چل کر بلے باز کمار روش کا وکٹ بھی اپنے نام کر لیا اور پھر بچے کچھے بلے بازوں کو بھارتی ٹیم کے باقی گیند بازوں نے آؤٹ کر دیا اور جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مقابلے میں بارش کے چلتے ڈی آلیس میتھرڈ لگ گیا تھا اور یہ مقابلہ چیلیس آور تک کا ہو گیا تھا جس کے چلتے ویس انڈیز کی ٹیم کو دو ستر رن بنانے تھے لیکن بھارتی ٹیم کی غاتک گیند بازی کے آگے ویس انڈیز کی ٹیم ڈی آلیس میوہر تک ہی آل آؤٹ ہو گئی اور دو سو دس رنی بنا پائی اور پھر بھارتی ٹیم نے بڑی آسانی سے اس مقابلے کو انسٹھ رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا دوستو اس بیچ تعریف کرنی ہوگی بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی محمد شمی اور خاص طور پر جس طریقے سے بھونیشر کمار کے ساتھ ساتھ کلدی پیادب نے گیند بازی کری اس نے کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کو اس ہارے وی مقابلے میں ویجے بنا دیا بھلے بازی میں تو بھارتی ٹیم کے کھلاڑی کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن گیند بازی کی تعریف پورے وش میں کی جا رہی ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھونیشر کمار و محمد شمی کی تنی شاندار گیند بازی کو آپ سبی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنی شاندار گیند بازی کے چلتے بھونیشر کمار نے تو گیارہ رنوں پر ہی کرس گیل کو پویلن کی طرف پہنچا دیا اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے باز تو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے لیکن پچھلے مقابلے کی طرح اس بار بھی شروعات سے ایوین لیویس کریس پر ٹکے ہوئے تھے ساتھ ہی وہ اپنی ٹیم کے لئے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہو چلے جا رہے تھے اور آپ کو یہ ہے بھی بتا دے کہ اپنی پاری میں وہ پینسٹ رن لگا چکے تھے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جتانے کی گغار پڑ تھے لیکن پھر کپتان ویرات کولی نے ایوین لیویس کے ایک ایسا کیچ پکڑ لیا کہ جس نے پورا کا پورا میچ ہی پلٹ کر رکھ دیا یہ ایک ایچ کچھ ایسا تھا کہ روحی شرما بھی اسے دیکھ کر پوری طریقے سے حیران تھے دو سو یہ پورا واقعہ پاری کے 28 اوورکاٹ جزے ڈالنے کے لئے گین تھمائی گئی تھی کلدی پی آدف کو اس میں سٹرائک پر کھڑے تھے ایوین لیویس جو کہ اپنی پاری میں پیس